جادو کا توڑ کیسے ہوتا ہے جادو کے توڑ کے حوالے سے تو آپ ان کیسے رہنمائی کریں تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے لیکن جادو کا توڑ یہ عملیات کی دنیا میں سب سے اہم مسئلہ تصور ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے سارے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں اور ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے اور اس کا امنے توڑ کرنا ہے اور اس کے توڑ کے لیے ہم فنا کے پاس بھی گئے فنا کے پاس بھی گئے اتنے امنوں کے پاس گئے اتنے وظیفے کیے یہ کیا وہ کیا لیکن ہمارے جادو کا توڑنی ہوا تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک یہودی نے جادو کیا تھا جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ہے اس واقعے سے ہمیں ایک برپور رہنمائی ملتی ہے اور وہ رہنمائی یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یعنی جن دنوں پر آپ پر جادو کیا گیا تھا اس کے کچھ اثرات آپ پر تھے اور ان دنوں میں آپ میرے پاس آئے اور آپ نے اللہ سے بار بار دعا کی بار بار اللہ سے دعا کی یہاں تک کہ پھر آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ جو چیز میں نے اللہ سے مانگی تھی جو میں بار بار مانگ رہا تھا بار بار دعا کر رہا تھا اللہ نے وہ مجھے بتا دی بارال یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے یہ جو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی اس میں ہمارے لئے پوری رہنمائی موجود ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے محبوب تھے امام الانبیاء لیکن آپ نے بھی اللہ سے ہی بار بار دعا کی آپ تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو صرف جادو ہی نہیں اور بھی جو بھی ہمارا مسئلہ ہو ہم نے اللہ سے مانگنا تو جادو کے توڑ کے لئے جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور یہی آپ کا عمل جو ہوتا ہے ہمارے لئے سنت ہوتا ہے ہمارے لئے اس میں رہبری اور رہنمائی ہوتی ہے یہی عمل ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں نہ کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو آج من گڑت جیلی آملوں اور جیلی پیروں نے بنا رکھے ہیں پتہ نہیں کیا کیا طریقے بنا رکھے ہیں عجیب و غریب قسم کے بندے بس جس کے ذہن میں جو دھندہ اور جو نوٹنے کا طریقہ یعنی ایسا طریقہ آتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اگلے کی جیب سے مال نکلوا سکے اس کو ایک چکروں میں ڈال سکے گماؤ سکے چکروں میں تاکہ اس کی جیب سے مال حاصل کرے تو وہ طریقہ اس نے بنا کر مشہور کرتی ہے لوگوں میں سمپل سی بات تھی سیدھی سی بات تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بار بار دعا کریں بار بار دعا کریں یہ دعا یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک مرتبہ کر دی دو مرتبہ کر دی نہیں بار بار مہینوں تک کئی کئی مہینوں تک آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وقت تک دعا کریں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو خبول نہیں فرما لیتا اور آپ کی دعا خبول ہو کر آپ کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے آپ دیکھیں تھوڑا سے اس بات کو سمجھیں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس بات کو ذہن سے نکالنے کے آپ پر جادو ہے یعنی اگر آپ متاثرہ شخص ہیں تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں اور اگر آپ عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو مریض ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے مجھ پر جادو ہوا ہوا ہے اس کے ذہن سے اس بات کو کسی بھی طریقے سے آپ نے نکالنے کی کوشت کرنی ہے جو اس کے ذہن میں کسی لٹیرے نے کسی عمل نے کسی جیلی پیر نے اس کے ذہن میں ڈال دیئے کہ تم پر جادو ہے اس بات کو سب سے پہلے آپ نے نکالنے کی جب تک یہ بات ذہن سے نہیں نکلے گی اس وقت تک مسئلہ حل ہونا بہت مشکل ہو جائے تو اس بات کو ذہن سے نکالنے کیا آپ پر جادو ہے کیونکہ ایک سیدھا انسان بلکل صحت مند انسان اس کو بھی اگر آپ جیلی رپورٹ بنا کر دے دے نا کہ تمہیں شوگر ہے تمہیں یہ ہے تمہیں وہ ہے تو وہ چارپائی پہ گر پڑے گا یہ نفسیات کا بڑا ملدخل ہوتا ہے جس چیز کو انسان اپنی ذہن پر سوار کر لیتا ہے اس کے حقیقی اثرات اس پر منتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس لیے سب سے پہلے علاج میں اس بندے کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کریں گے تم پر جادو ہے ٹھیک ہے یہ پہلی بات ہو اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ واقعتاً بھی جو جادو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا ہے اس بات کو اگلے بندے کے مریض کے ذہن میں ڈالیں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور جادو کے متعلق تو واضح طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر ایک صدو میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا هُمْ بِظَارِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ یہ جادوگر اپنے اس جادو کی ذریعے بھی کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس وقت جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر کسی پر آپ پر جادو ہے تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا جب اللہ کی اجازت سے ہوا ہے تو پھر ختم بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جادو ہوا بھی اللہ کی اجازت سے اور ختم بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا لہٰذا ہمیں عاملوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے پیروں کے پیچھے جانے کے بجائے ہم اس ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں جس کے اذن سے یہ ہوا اور جس کے اذن سے یہ ختم ہوگا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا وہی طریقہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بار بار دعا کی بار بار دعا کی بار بار دعا کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعا کو شرف قبول و عد بخشا اور آپ پر وہ جادو تھا اس کے بارے میں ساری تفصیلات آپ کو بتائیں اور وہ ختم کیا ہمیں بھی اسی طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا تیسری بات گھر سے آپ کے گھر میں جتنے بھی تعویزات ہیں جتنی بھی دوریاں ہیں جتنے بھی دھاگے آپ نے گریں گرے لگوا لگوا کر آپ نے گھر میں رکھے ہیں آمنوں سے لئے ہیں اور اس طرح کی عملیات سے مطلق جتنی بھی چیزیں آج تک آپ نے لئے ہیں ان تمام تعویزات کو تمام گنڈوں کو تمام دھاگوں کو تمام نقشوں کو تمام دھونیوں کو باتیوں کو جو جو کچھ آپ نے لیا ہے اس سارے ایک جگہ پر جمع کریں اور جو تعویزات بند ہیں ان کو کھولیں اور ساتھ ساتھ آیت القرصی اور موفزتین آخری جو صورتیں ہیں قلعہ عوضہ برب الفلہ قلعہ عوضہ برب الناز یہ پڑھتے رہیں اور پھر ان سب چیزوں کو آپ پانی کے اندر ڈال کر حل کر کے مٹا دیں سارے تعویزات نقش سارا کچھ اور پھر جا کر کسی دریاء وغیرہ میں بہا دیں چیر پھاڑ کر ختم کر کے ان چیزوں کو گھر سے نکال دیں یہ علاج کا تیسرا ملعہ لائے چوتھی بات یہ اس کے بعد پھر آپ نے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد اگر آپ مرد ہیں تو مسجد میں جا کر یا گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں مسلحہ بچائیں اور دو رکعات نماز صلاتِ توبہ توبہ کی نیت سے کہ میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں دو رکعات نفل پڑھ کے اللہ اکبر کر کے بڑے خجوع اور خضوع کے ساتھ دو رکعات نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اس کے بعد دروش شریف اول آخر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں توبہ کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرماؤں مجھ پر یہ جو مسئیبت ہے میرے آمال کی سزا ہے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ نقشوں کے عاملوں کے پیروں کے جیلی پیروں کے چکروں میں نہیں پڑھوں گا اور تجھ سے ہی لو لگاؤں گا تجھ سے ہی مانگوں گا کہ توبہ کریں اپنے گناہوں سے باقی بھی جتنے گناہیں ان سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر اپنا روز کا معمول بنا لیں کہ اپنی جو فرائز ہے وہ تو نمازیں پڑھ نہیں بڑھنے اس کے علاوہ دو رکعات نماز نفل جس وقت بھی آپ پڑھیں آپ کی مرضی اثر کے علاوہ اثر کے بعد نہ پڑھیں اس وقت مقروع ہے اور جیدہ بہتری ہے کہ عشاء کے بعد تنہائی میں دو رکعات نماز نفل حاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں روزہ نہ پڑھنے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے ہیں اللہ میرے یہ حاجت ہے میرا یہ مسئلہ ہے اس کو حال فرما اس کو تو سالی زندگی کا معمول بنا لیں اس کے بعد جو مسنون احمال ہیں آخری جو تین سورتیں ہیں محفظات صبح شام تین تین بار پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے پھیر دیا کریں عوض بھی کلمات اللہ حتامات یہ دعا بسم اللہ 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 یہ دعا اس کے علاوہ جو مسنون آمال مسنون اذکار اور دعائیں جتنا ہو سکے صبح شام ان کا بھی احتمام کریں ٹھیک ہے آیت القرصی کا احتمام کریں یہی وہ چیز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا ہے اور خاص طور پر ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک اور قرآن کے بارے میں عاملوں نے آپ کا جو تصور اور نظریہ قرآن کے بارے میں بنا دیا ہے اس تصور کو ختم کریں انہوں نے کیا نظریہ بنایا ہے کہ قرآن ایک وظیفوں کی کتاب ہے اس آیت کو پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اس آیت کو پڑھنے سے یہ ہوتا ہے تو اس بیماری کے آئلات یہ آیت ہے تو اس بیماری کے یعنی یہ چیزیں حدیث میں نہیں ہیں قرآن میں نہیں ہیں یہ ان لوگوں نے منگڑت بنا دی ہیں اس کو اتنی دفعہ پڑھو اور یہ چلا کرو اور وہ چلا کرو اس طرح کی کوئی بات نہیں قرآن کے بارے میں وہ نظریہ اور تصور اپنا بنائیں جو خود قرآن اپنے بارے میں دیتا ہے اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے دیا وہ کیا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے قرآن ہدایت ہے لہٰذا قرآن کو ہدایت کی کتاب اور قرآن کو حادی مانتے ہوئے ترجمے کے ساتھ قرآن کی علاوت بھی کریں اور قرآن کو سنیں بھی تاکہ قرآن سے آپ کو ہدایت حاصل ہو اور پھر یہی ہدایت آپ کی سوچ کو بدلے گی اور آپ کی سوچ کے بدلنے سے آپ کے سارے مسئلہ حال ہو جائے گی تو یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں ان کا آپ احتمام کریں اور اگر آپ معالج ہیں تو انہی چیزوں کی پریکٹس کہلیں یا ان چیزوں کو عملی طور پر اپنے مریضوں سے اور آپ سے رہنمائی جو لینے والے ہیں ان سے کروائیں انشاءاللہ دیکھیں آپ کا مسئلہ حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہ آپ کو سمجھا گی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ